علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی رسول اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص صرف فرض ہی ادا کرے تو اس کی نماز کا سواب اس کو ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص صرف فرض ادا کرتا ہے اور واجب وطر واجب ہے وہ بھی فرض کے قریب ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے جیسے کوئی شخص صرف بھون کر گندم یا چنے کھا لیتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں غذا ہو گئی ٹھیک ہے لیکن مجھے ٹیسٹ ہے کھانے کا مزا نہیں آتا سنت جو ہے یہ ایک قلعہ ہے جو تحفظ دیتا ہے فرائز کو اگر فرائز میں چھوٹی موٹی کمی رہ گئی تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کو سنتیں جمہ کر کہ فرائز کی کمی پوری کی جائے گی سنت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کے لیے نفر ہے صحیح آپ دنیا میں تو آپ گندم خالی بھون کر کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن آپ آٹھا بناتے ہیں پھر آٹھا بناتے ہیں چپاتی بناتے ہیں پھر اس پہ بھی بس نہیں کرتے سالن بناتے ہیں پھر سالن میں کتنی چیزیں ڈالتے ہیں تب جا کر ایک وقت کا کھانا کھا بلکل صحیح تو دین کے لیے آپ کہتے ہیں کہ چنے بھون کر چوان ہو تو زندگی رہے گی مزہ نہیں رہے گا تو اگر آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں پھر نوافل بھی پڑھتے ہیں تو شیطان کی جم نوافل پہ ہوتی ہے کم اکم اس سے نفر تو چھوڑا صحیح آپ خود چھوڑ دیتے ہیں تو ایک حفاظتی حصار پھر جنگ آگئی سنتوں پر دوسرے قلعے پر اگر وہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان کی آپ کی لڑائی فرضوں پہ آگئی میرے بھائی یہ تو شکست کھانے والی بات ہے کوئی بے وقوفی ہوگا جس کے قلعے کے تین دیواریں ہوں اور بغیر لڑے بڑے شکست مان لے کہ میں نے پہلی بھی چھوڑی دوسری بھی یا تیسری پہ لڑتے ہیں کہ وہ مرے گا کیا نبی کریہ سلم نے سنتیں چھوڑ دی تھی آپ نے ساری عمر ادا فرمائے نوافل ادا فرمائے تو ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے گزارہ کو بالکل صحیح بات ہے ضروری نہیں فرض فرض ہے سنت سنت ہے ایک آپ سفر میں ہیں جلدی ہے بیمار ہیں آپ نے سنتیں نوافل نہیں پڑے فرض ادا کر نماز ادا ہوگے ایک عدر شریع ہے کہ فرصت نہیں ہے بیٹھ نہیں سکتا موقع نہیں ہے خامخہ چھوڑ دینا تو پھر آپ اپنا نقصان کر دیں یا آپ کو دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ یہاں تک آگے تو آپ کو سو کے ایک سو دس ملیں گے لیکن اگر دس قدم آگے ہوگے سو کا ٹیڑھ سو ملے گا پانچ قدم اور آگے ہوگے سو کا دو سو ملے گا تو آپ کہاں روکیں گے آخری سٹیپ تک تو دین میں بھی آخری سٹیپ تک آخری سٹیپ تک جناسی ننی منی یہ ان کا نام ہے جگہ گناہ پر رکھتا ہے کبھی گفار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشلودی کے لیے شروع کی جاتی ہے مگر بعد میں دکھاوا اور ریاکاری کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا ثواب میں فرق آ جاتا ہے اور اس سے نجات تہہ جاتی ہے بیٹا گزارج یہ ہے کہ یہ ایک تاہیات جنگ ہے انسان کی اس کے نفس اور شیطان کی وابد ربک حتی یا کے اکل یقین جب تک موت آخری سانس نکل نہیں جاتی تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہا صحیح یہ تاعتمہ ملک ایک مسلسل جتو جہوز ہے اور اس میں دکھاوا یا خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب صرف زبانی نمازیں ہوں اور کیفیت اندر نہ ہو حضور حق کی کیفیت ہو تو پھر دکھاوا نہیں بنتا دلی نہیں جاتا میرا اور میرے رب کا معاملہ کوئی کیوں سنے بالکل صحیح بالکل صحیح آپ کا کوئی محبوب ہے آپ کو بہت عزیز ہے آپ اس سے بات کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سنیں سوالی میں دریت اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے دل کا تعلق ہے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں نماز کیا آئے رب العالمین سے ہم کشرفے ہم کلامی ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی سنے صحیح بھائی تو جب آگے کچھ نہیں ہوتا حقیقت نہیں ہوتی میں تصورات ہوتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے چلو جی لوگ تو شعبہ شعبہ کریں ادھر تو کوئی نتیجہ آئے ہیں ملکل صحیح بھائی دل کو ٹھیک رکھیں طلب سچی رکھیں تو نماز کو یہ چاہتے ہیں تاہر ابتخار باتیں رسکہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیعت ہوں مگر آپ کا اپریہ دیکھنے اور سننے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے جلدی کی اب میں وہ بیعت توڑنا چاہتا ہوں کیا بیعت توڑی جا سکتی ہے بیٹا بیعت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے کچھ حاصل نہ وہ بیعت منقد ہی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے بیعت کا مطلب ہے بک جانا خود کو فروف کر دیا ٹھیک ہے وہ قیمت وصول ہو تو بیعت کو منقد ہوتی ہے ملکل آپ ایک چیز بیچتے ہیں اگل آپ کو قیمت نہیں دیتا تو وہ تو بیعت نہیں ہے وہ مال آپ ہی کہے وہ مال واپس کرے صحیح ملکل صحیح قیمت دی اس نے کبزہ چیز لی لی پھر بیعت منقد ہے بیعت میں تین درجے ہیں وہ اگر آدمی دیندار ہے آپ کی اصلاح کرتا ہے آپ کو مسائل بتاتا ہے ٹھیک ہے بیعت منقد ہوگی صحیح یہ بھی نہیں ہے پھر ہے کہ وہ آپ کو کیفیات قلبی عطا کرتا ہے نور اللہ نور یہ بھی نہیں ہے تو آپ کو وصول تو قیمت تو ہوئی نہیں تو بیعت کس بات وہ بیعت منقد ہی توڑنے کی کیا ضرورت صحیح وہ ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں اسے توڑنا کس میں توڑنے کے لیے توڑنا چاہیے اور جو ہوتی ہے اسے توڑنا نہیں پڑتا صحیح ایک شیخ آپ کو لطائف سکھا سکتا ہے اس نے سکھا دی تو کیا آپ اگلے مراقبات نہ سیکھیں ایک سکول میں آپ نے پرہیمری پڑھ لی پھر اس پر بیٹھ جائیں گے کہ اب میں میڈل میں جاؤں تو پرہیمری والوں کی بیعت 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 ہوگی میڈل پڑھ لیا تو ہائی کلاسز میں نہیں جائیں گے کہ میڈل والوں کی بیعت بیعت ہوگی ہائی کلاسز میں گئے تو کالج میں نہیں جائیں صحیح یہی یہاں بھی ہے واقعی اگر مرشد ظاہری اصلا کرتے اس کے پاس اس کے پاس نہیں کیا فیجند وہ احسان اس کا رہے گا ہمیں ابھی بھی یاد آتے ہیں کہ ہمیں دوسری میں فلان استاذ پڑھا سب اس کے لئے دعا کرتے ہیں بیسک ہمیں پرہیمری میں وہ استاذ اب بھی یاد آتے ہیں میڈل میں فلان استاذ دل سے دعا نکلتی ہے صحیح تو کیا جب میں آگے پڑھا تو پچھلوں کو بھول تو نہیں واقعی ایک مستقی شخص سے آپ نے بہت کی اس نے آپ کو کچھ مراقبات بھی کرا دیئے یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے اس کا دب اپنی جگہ لیکن اگر آگے کوئی ملے تو پھر وہ سیکھنا ضروری بلکل سیکھا بلکل سیکھا عبدالوہاب یہ سکھا سیکھ ذکر پہلے چالیس منٹ کرنا بھی مشکل تھا مگر باہر کے خیالات نہیں آتے تھے اب ذکر پیسہ تر منٹ بھی مشکل نہیں لگتا مگر باہر کے خیالات آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے لطائف صحیح نہیں ہو رہے کیا کروں اور توجہ کے دل گزارشی ہے بچے کہ آپ محنت کر رہے ہیں تو شیطان تو کبھی نکمہ بیٹھتا ہی نہیں صحیح وہ تو کوشش کرے گا خیالات اوقع کرنے گی لیکن اگر آپ ان خیالات کو سوچنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لئے مسئیبت بن جائیں پرواہ نہ کریں گے تو مکھ جائیں دلکل چیخ تو اقل انسانی یا دماغ انسانی بیق وقت دو کام نہیں کرتا ایک طرف متوجہ رہتا ہے اب خیال کی طرف توجہ نہ دیں اپنے لطائف کی طرف توجہ رکھیں تو خیال مکھ جائیں آسان سی بات دلکل چیخ اگر یہ کہیں کہ آئیں ہی نہیں تو کل مجھے بیٹی کا فون تھا کراچی سے کوئی خاتون تھیں اللہ انہیں نے رکھے تو شقایت کر رہی تھی تو دعا کریں یہ ہو میں نے کہا یہ سارا شیطانی کام ہے میری دعا سے شیطان کلمہ پہلے بیٹا مقابلہ کرو بلکل چیخ نہ مان ہوگا خیال آنے ہی جاتا رہے یہ کیسے ممکن ہے شیطان نے کبنا کام کرنا ہے بلکل چیخ شیطان تو آدم علیہ السلام سے پہلے کہے سوال لاکھ کموں بیش انبیاء رسل گزر کے ان سے اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو میرے کہنے سے وہ برائی چھوڑ دے گا صحیح آپ اس کی بات کی پروان نہ کرو تو اس میں کوئی اثر نہیں بلکل سیکھ جب وہ القاق کرتا ہے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں پھر شیطان کر نہیں پھر آپ کا خیال بن جاتا صحیح یعنی کہ اگر اس کو آپ رد کر دیں رد کر دیں جی چھوڑیں تو وہ گریں آپ اپنا خیال کریں اس طرف کہ میں کیا کر رہا ہوں میں حضور حق میں بیٹھ ہوں میری اللہ کی ضرب ہو کی کہاں لگ رہی ایسے نتیجہ کیا نکل رہا ہے تو دماغ ایک وقت میں ایک بات سوچے گا اسے بھول جائے بلکل سیکھ بلکل سیکھ رضی جی مجھے بریک پہ جانے اور واپس جب آئیں گے تو پھر قصور سوال آتے وہ شامل کریں گے پریام میں ناظرین مطرم اگر آپ بھی اس پریام میں شامل ہونا چاہیں آپ نے سوال کے ذریعے تو اس کے ان پر ہمارا نمبر موجود ہے آپ پورٹ فرما لیجئے 0333 4955 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں انویل کر سکتے ہیں المشن.tv کی ویب سائٹ پر جائیے کوئسن کے اپسن میں جا کے اپنا سوال لکھیں اور ہمیں بھیج دیجئے ہم آپ کا سوال اس پریام میں شامل کریں گے المشن.tv پہ آپ ہمارے تمام مزیستہ پریام سال مشن دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ آپ سرچ کرنے کے لیے آپ کو سرچ انجر بہت اچھے ہیں اس میں تین طرح کے آپ اردو میں انگلیس میں عربی میں سرچنگ کر سکتے ہیں ریسرچ بر کے لیے بہت اچھی ویب سائٹ ہے حضرت جی کے قرآن پاک کے تراجم اردو انگلیس اس قدر موجود ہیں اور بہت کچھ ہے آپ کی رہنمائی کے لیے ایک مختصر کے مشرق دیکھ رہتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کی پریام میں ایک بات پر شاملی ناظرین کے مطلب آپ نے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہتر محترم جناب عزت امیر محمد اکرم آبان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں حبیر نشا خان نے حضرت جی جب اللہ کسی آزمائش میں ڈالے تو کیا کرنا شاہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے گزارش یہ ہے اللہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں ہم جنہیں آزمائش سمجھتے ہیں ان میں بنیادی بات ہمارے قصور ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کام ہم اس کے طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں جب اس کا نقصان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے ڈال دیا صحیح بالکل ٹھیک ہم بسپائے کے لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے ہم اپنی آزمائشیں خود ہیں وہ بہت پائے کے لوگ ہوتے ہیں جو دینی اور دنیوی کام میں غلطی نہیں کرتے پھر ان پر آزمائش آتی ہے کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے صحیح ہمارا کوئی کام تو ڈنگ سے ہے نہیں ایک بندہ ایک کھٹی چیز نگل لیتا ہے پھر اسے وہ گلہ خراب جیتا ہے کہتے ہیں اللہ نے آزمائش بھیج دی بھی تم کھٹی نہ کھاتے ہیں ایک مریض ہے شوگر کا وہ چینی پھانک لیتا ہے میٹھا کھا پھر کہتے ہیں شوگر بڑھ گی اللہ نے آزمائش یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے یہ کچھ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہیں بالکل صحیح تو بیٹے انہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی جائے صحیح مال میں نقصان ہو رہا ہے تو اپنا دیو کہتے ہیں جی کسی نے جادو وہ کس نے جادو خواب کرنا تھا جو طریقہ تجارت کا کرنا شروع کر دیتے ہیں اب جتنا کاروبار تجارت اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو منافع فروخت میں نہیں ملتا صحیح آپ کا منافع خرید میں خرید میں زرنا سستہ خرید نہیں کتنے تاجر ہیں جو یہ بات جانتے ہیں قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں مرے بھائی قیمت مت بڑھاؤ مارکٹ ریٹ کو سٹیبل رہنے دو جہاں سے خریدتے ہو وہاں سے کوشش کرو تمہیں چار پیسے سستہ ملے اس قیمت پہ بیچو معاشرے کو تباہ نہ کرو بالکل صحیح بالکل صحیح چھیک بہت ہے تو تجارت کا بنیادی اصول ہے کہ منافع خرید میں ہونا چاہیے مارکٹ میں ایک چیز دس روپے کی بک رہی ہے کچھ ضرورت مند آپ کو نو کی آٹھ کی دیتے ہیں وہ لے لو مارکٹ میں دس کی بیچ بالکل صحیح ہم یہ کرتے ہیں کہ دس کی لاتے آگے مارکٹ دس کی ہم باراں کا بورڈ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں بکتی پھر کہتے ہیں اللہ کی آزمائش آگی یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے بیٹا یہ جو روز ہمارے ساتھ تماشا ہوتا ہے یہ ہم خود کرتے ہیں تو ان کو دپھوں کو دیکھ کر تلاش کریں کہ کہاں بد پریزی ہو رہی اس کی اصلاح کریں آزمائش ختم ہو ختم ہو بلکل ٹھیک بات ہے سمیع اللہ کو ٹدو سے جب ہم خوش نبھالتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے اس کے حب کے بغیر پتہ بھی نہیں ہیل سکتا جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کا جنت اور جہنب جانا کیا ہے جبکہ ہم تو کر بھی وہی رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے اللہ نے انسان کو ایک شعور بخشا ہے کہ وظمت الہی سے عشنا ہو سکتا ہے پھر اسے اختیار دے دیا ہے میں نے دونوں راستے دکھا دی ہیں وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ناشکری کرو تو اس پر جہنب مرتب ہو یہ بھی اللہ چاہتا ہے بتاتا ہے یہ نہ کرو شکر کرو میں تمہیں جنت دوں گا تو دونوں طرف لکھا ہوا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے صحیح انسان دو درہ جاتا ہے تو اپنے فیصلے سے جاتا ہے جنت جاتا ہے تو اپنے فیصلے سے جاتا ہے یہ اختیار دیا ہے اللہ نے انسان کو ٹھیک ہے تو جو لکھا ہے وہ یوں لکھا ہے کہ اگر تم اس راستے سے جاؤ گے تو تمہیں جا کیوں لوٹیں گے اگر تم اس راستے سے جاؤ گے محفوظ گھر پہنچ جاؤ گے فیصلہ تمہارا ہے لکھا ہوا ہے تو دونوں طرف فیصلہ تمہارا ہے ادھر جاؤ گے تو ادھر لکھا ہوا ہے جاکم مار دیں گے تمہیں ادھر جاؤ گے تو سیدھے پہنچ جاؤ گے صحیح لکھا ہوا ہے شاید سلطان ہے سوابہ سے آدم علیہ السلام آج سے کتنے برس پہلے دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام سے پہلے کیا انسان سے ملتے جلتے مخلوق دنیا میں موجود تھی دنیا میں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جانوروں کی کتنی اقسام تھی ٹھیک ہے کیونکہ علم جو ہوتا ہے یقینی وہ خبر صادق پہ ہوتا ہے خبر صادق انبیاء کی بات ہوتی تھی کسی نبی کسی رسول کسی آسمانی کتاب نے اس بات کو بیان نہیں کیا چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ حقائق جو ہیں وہ غیر ضروری باتوں پہ بیعث نہیں کرتا ٹھیک ہے بلکل صحیح پہلے کیا تھا اس سے ہمارا کیا تھا بلکل چھیک ہے ہاں یہ قرآن نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے بڑا عرصہ پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ زمین پر آباد صحیح ٹھیک ہے ان کے حالات تفاثیر میں ملتے ہیں بلکل صحیح اور آدم علیہ السلام آج سے کتنا عرصہ پہلے تھے اس سوال سے کیا تعلق ہے کیا حاصل ہوگا جہاں اس سے اس سے کیا اللہ سے تعلق سے یا تعلق باللہ سے یا آخرت سے کوئی تعلق ہے تو غیر ضروری باتوں پہ بیٹا بیعث نہیں کی جاتا خالدہ بلوچ ہے ادرابا سے دعا کی درخواست نہیں ان کے لئے دعا فرما دیجئے گا شویب پوچھتا کے کیا ہم کسی چیز کو موڈ گیج کروا کے اپنا گھر خرید سکتے ہیں میں ان فلسفوں کو نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کہ یہ مارگر ٹرکیج کا مطلب میرے ہی سمجھ میں آتا ہے رہن رکھنا رہن رکھتے ہیں اگر اس رہن پر آپ سے زائد رکم نہیں لی جاتی تو ٹھیک ہے صحیح اصول وہی ہے اگر سود دینا پڑتا ہے تو وہ سود ہے وہ سود ہے مطلب اصول وہی ہے وہ کسی بھی اس میں طریقہ میں سے روحیہ بشارت لاہور سے آپ رہن بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و درجات والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ میں باقیانی سے تحجد ادا کرتی تھی اور اگر کبھی رہ جاتی تو سارا دن پستہ آ رہتا اور یوں لگتا کہ جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے مگر اب اگر تحجد رہ جائے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی کیفیتیں قائم رکھنے سے بنتی ہیں کیفیت بن جائے اور پھر بندہ شوڑ دے کہ اب یہ رہے گی تو وہ نہیں رہتی ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہو جائے تو بدپریزی شروع کر تو وہ نہیں رہتی بلکل صحیح ہم دنیا میں امور میں تو جانتے ہیں دین میں کیوں نہیں جانتے ہیں اگر تحجد کی توفیق تھی تو اسے باقائد کی اس فکر سے ادا کرنا تھا تو وہ قائم رہتی جب آپ نے سمجھا کہ اب ہو گئی آپ خیر ہے تو چلی گئی تو اللہ کی ایک نعمت چلی گئی بہت بڑا بہت بڑا درجہ سا بہت بڑا احسان تھا تو آپ اپنا نقصان کرنی ہے پھر سے ڈٹ جائے بلکل صحیح وہ قریم ہے توبہ کرنی اور پھر سے شروع کرنی ہے اچھا یہ اکثر سوالات اس قسم کی آتے ہیں اور وہ طبی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے پھر کچھ دنوں کے لیے کچھ اور ہوتی ہے کیوں بدلتی کیوں رہتی ہے انسانی مزاج ارسا ہے تخلیقی طور پر انسانی مزاج ارسا ہے کہ جو چیز پاس نہیں ہوتی اس کے حصول کے لیے بے قرار ہوتا ہے صحیح جب حاصل کر لیتا ہے تو عامیت ختم ہو جائے پھر کوئی اور تارگٹ دیکھ لیتا ہے کہ یار ایک مندے کے پاس سائیکل ہے اسے بڑا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل موٹر سائیکل کہتا ہے یہ رکار ہونی چاہے بالکل ایسے یہ لاحاصل اور حاصل اگر اس نے کوئی چیز حاصل کر لی اور اس سے انداز آئے کہ یہ بہت قیمتی ہے تو اس پہ سبر کر جانا جائے صحیح استقامت دکھانی جائے یہ لوگ love marriage کرتے ہیں بڑی محبت ہے جب تک وہ نہیں ملتی بڑی محبت ہے جب مل گئی دوسرے دن بوجھ بڑ جائے دلکل صحیح بات ہے دلکل ایسی ہوتا ہے چیز پاس نہ ہو تو حصول کے لیے لفقت آئے حاصل کر لے تو کہتا خیر ہے یار نارمل کو لیکن یہ کیفیات اور تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا اگر یہ مل جائے تو اسے قائم رکھنا چاہیے صحیح پھر اس میں درجات ہیں یہ ایک طرح نہیں ہے محبت کبھی ایک درجے پہ نہیں رہتی یا بڑھتی رہتی یا گڑھتی یا آپ بندے سے اختار جاتے ہیں یا بہت پیارہ لگنے لگ یہی تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت کا حال نصیب ہو جائے ایمان نصیب ہو جائے یا وہ بڑھنے لگتا ہے یا پھر گھٹ جاتا ہے گھٹتا ہے چونکہ قصور کا تصور اللہ کی طرف بھی نہیں غلطی کا قصور کا تصور انبیاء کی طرف بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے غلطی گھٹتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کہاں غلطی کی اس کی اصلاح کرے اور یہ تعلق بڑھتا رہتا ہے محبت بڑھتی رہتی ہے پیار بڑھتا رہتا ہے آپ کا ایک بیٹا ہے بچہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ کیا کبھی اکتا جاتے ہیں سوال بیٹا کیوں جو بڑھا ہوتا ہے پیار بڑھتا جاتا ہے صحیح بیٹا تو اگر تعلق واقعی اللہ رسول سے ہو تو پھر وہ بڑھتا رہتا ہے اگر کمی آرہی تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ مجھ سے کیا ہوا کہیں کوئی گھڑ بڑھے وہ ہی بچہ بڑھا ہو کر نافرمان ہو جاتا گستا ہو جاتا تو محبت ہو جاتا دعائیں دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اسے پولیس پکڑ کر لے تو تعلقات کی ایک نوئیت ہوتی ہے اسے قائم رکھنا جائے اللہ اللہ کے رسول سے تعلق میں جب بھی کمی آتی تصور ہماری طرف ہوتا اپنا جائزہ دینا سہی آپ نے اجساب خود کرنا چاہیے کہ 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 مجھے بریک پر جانے اور بریک سے واپس آکھے اور سوالات شامل کرتے ہیں رانسلین کے بہترم اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پریام میں شامل ہونا چاہیے تو اس سکرین بھی ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمال لیجی 0333 495021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکھتے ہیں الموشن .tv کی ویب سائٹ پہ جائیں کوئس ان کے اپنے سوال لکھیں ہمیں بھیج دی جائیں ہم آپ سوال اس پریم میں شامل کریں الموشن .tv کی ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے تمام موشن بیگ لیتے حاضر ہوتے ہمارے ساتھ لیے موشن .tv .tv پریم ہے پریم ہے سوال نازل مہد محمد اگلا سوال پریم میں شامل کرتے ہیں امجد شکیل اچھے ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہ گا کہ جو لوگ بھی ہمیں میل کرتے ہیں یعنی الوشن .tv ڈی ویب سائٹ سا ہمیں جو سوال بیشتے ہیں وہ عموبر صرف اپنا نام لکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا جگہ کا نام تھی اس کے لیچے لکھا گئے تاکہ یہ آسانی ہو جائے اب سے شکیل ہے کیا میں آپ نے مرہومہ والدہ کے نام سے حج کر سکتا ہوں میری والدہ آپ نے زندگی میں حج کی استطاعت نہیں رکھتی تھی باقی انہوں نے پریام کے تعریف کی آپ نے اپنا حج کر لیا ہے تو ضرور حج بدل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا حج کر لیا ہے تو پہلے اپنا حج کر لو پھر حج بدل کر لو ٹھیک ہے حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک روح ہوتی ہے ایک ہمزاد ہوتا ہے اور ایک نفس ہوتا ہے تو پھر میں کیا ہوں کہا ہوں ہمزاد کو نہیں ہوتا بچے یہ میں اس کا عاملہ نام رکھتا ہوا ہے نفس انسانی وجود انسانی سے وجود میں آتا ہے مادے سے جب چاروں مادے ملتے ہیں تو نفس پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک روح عالم عمر کی ٹھیک ہے یہ جو ساتھ شیطان ہوتا ہے عملہ شیط سے حمزاد کہتے ہیں اچھا بسکل ہی شیطان ہوتا ہے صحیح کوئی موقعات یا حمزاد قسم کی کوئی مغلوب کہیں نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی خبر صادق میں ہے صحیح یہی ہے کہ انسان ہے اس میں روح ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک ان شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے صحیح مستقل یہ جو بڑا شیطان ہے یا دوسر ہیں یہ الگ ہیں ہر انسان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے بہکانے کی بھٹکانے کی نفس کیونکہ مادے سے وجود میں آیا ہے اس کی خواہشات مادی ہوتی ہیں وہ اس میں جلدی پھس جاتا ہے چیک اس کے دفاع کے لئے آپ کو روح مضبوط کرنا پڑتی ہے تاکہ روح کی خواہشات پر نظر رہے اور اس طرف مندہ چلتا رہے تو اللہ مدد فرماتا ہے بلکل صحیح کمر خان ہے جاپان سے انہوں نے سوال لکھائے گی اللہ تعالی مجھے آپ سے مصدفیت ہونے کی توفیق ادا فرمائے حضرت جی کیا یہ زمین کا مقدر ہوتا ہے کہ کہیں مسجد بنے گی اور کہیں شراب خواہنا بچے زمین کا مقدر تو انسان کی خدمت ہے یہ انسان کا کردار ہے کہ کہاں کیا کرتا اس کا حساب ہوگا کہ زمین تجھے کس استعمال کیلئے دی گئی تھی اور تو نے اس کا کیا استعمال کیا صحیح بلکل جی آئیشہ لاہور سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری قسمت خراب ہے میں جس چیز پر بھی سفر کروں وہ خراب ہو جاتی ہے ایسا کئی بار ہو جانا ہے میں اس مہم سے کیسے باہر رہوں بہت پرشان ہوں کیا طریقہ نہیں ایک میں یہ نہیں سمجھ سکتا یہ سوال بڑی گستاخی ہے قسمت خراب ہے مجھے یہ بڑی گستاخی نہیں جس چیز میں خرابی ہو ایک ہمارے پاس یہ ٹیبل پر ہے ہم کہتے ہیں یہ خراب ہے تو یہ اتراز ٹیبل پر تو نہیں ہے اگر اصل بنانے والے پر ہے بنانے والے پر ہے ٹیبل کا کیا تصور ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ کیمرہ خراب ہے تو اتراز تو بنانے والے پر تھا قسمت کس نے بنائی اللہ خراب کام کرتا ہے سوالی پر نہیں ہے قسمت خراب نہیں ہوتی کردہ خراب سہی بلکل تھی بلکل تھی تو بیٹا آپ قسمت کا شکوہ چھوڑ دیں آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی آپ خراب کر لیتی ہیں آپ کے پاس وہ گاڑی ہے یا وہ گاڑی ہے یا ایسی آپ نے لیت کوئی خراب ہے یا بعض اوقات ہم نہیں بھی لے لیتے ہیں ہمیں اس پر استعمال نہیں آتا ہے کہ کر مار کے توڑ لیتے ہیں آپ کہیں گاڑی بنانے والے کا تصور ہے یہ کبھی نہ کہا کرو بھل کر بھی کہ میری قسمت خراب ہے یہ بنانے والے پر اتراز آتا ہے اس میں کسی کی قسمت خراب نہیں نہیں بنائی کردار جب خراب ہوتا ہے تو وہ نتیجہ جب آتا ہے ہم کہتے ہیں میری قسمت وہ قسمت پر نہیں ہوتا آپ اس سے توبہ کر لیں تو بھڑی ہے بلکل صحیح ہے قسمت سب کی اچھی ہے کہ اللہ نے بنائی یہ وہ کیسے حراب ہے سبحان اللہ کردار آپ کا ہے قصور وہاں ہے کہ اس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ اب اس قسمت کو سمارنا یا بگاڑنا یہ تیرے کردار کردار بلکل صحیح ہے تو اگر آپ کی قسمت کہیں بگڑتی ہے تو وہاں قصور آپ کے کردار کا ہے بلکل صحیح گاڑی خراب ہوتی ہے آپ بس پہ آتی ہیں وہ کیوں خراب نہیں ہوتی دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کر سفل گتی ہیں وہ خراب کیوں نہیں دی آپ لیتی ہیں تو آپ خراب کرتی ہیں تو ہوتی ہے قسمت تو خراب ہوتی تو وہ بس بھی رک جاتی ہے دوسرے جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کی گاڑی بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور اگر دوسری گاڑی بھی اگر رک جاتی ہے آپ کے بیٹھنے سے تو پھر آپ کی قسمت اگر خراب ہے تو باگی صاحب کی بھی خراب ہے مجھے وہ کیوں بگت رہے ہیں اس کے ساتھ ان کی تو صحیح ہو سکتی ہے قسمت نہیں خراب ہوتی کردار خراب ہوتا ہے اور کردار پر پھر فیصلے ہوتے ہیں قسمت پھر اس طرح فیصلے کرتی ہے اچھے ایک چیز ویسے عام مشاہدے میں آتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر جب آپ پوری توجہ کرتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اکثر ویسا ہو جاتا ہے اس میں کہنا چاہیے دیکھیں ایک غیبی رابطہ ہے روح کا عالمِ عمل سے عالمِ بالات صحیح ملکل صحیح اگر اسے بلکل مار نہ دیا جائے کچھ اس میں حیات باقی ہوتا ہے میں نے اتنا خوبصورت جواب ہی سنا آج تک اس حوالے سے اسے مہاں سے سنگن بلتی رہتی ہے بے شک بے شک اس کو سائنس کسی اور طرح سے لیکن یہ جو جواب آج آپ نے اس حوالے سے دیا ہے کبال ہے کہ اس کا جو روح کا ایک تعلق ہے اگر وہ بلکل توڑ نہ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ سنگنوں سے ملتی ہے ملتی ہے عموماً وہ باتیں ٹھیک ہوتے ہیں بہت اچھے تاہرین کوئیٹا سے تصمف کی حقیقت کہہ ہے اور آج نائی کیسے حاصل کی جائے سکتی ہے کیا کوئی خاص وظیفہ ہے یا سائنس کی روشنی میں بھی آج نائی حاصل ہو سکتی ہے یا پھر شہر کا ہونا بہت ضروری ہے بیٹے اولاد کے لئے تو باپ کا ہونا ضروری ہے بغیر باپ کے تو اولاد نہیں ہوتی ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی کی کتاب میں ملت ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ شیخ کی کیوں ضرورت ہے انہوں نے فرمایا جن لڑکیوں نے بیٹے پیدا کرنے ہوں انہیں شادیوں کرنا پڑتی ہیں صحیح بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی نہیں خوبصورت جائے چونکہ یہ دل سے دلوں کو جاتی ہے یہ کاغذوں کو کیفیات لکھ کر نہیں دیا الفاظ میں قید کر کے کیفیات نہیں دیا سکتی ہیں بتانے سننے سے نہیں یہ فیلنگز ہیں جو دلوں سے دلوں کو ٹریول کرتی ہیں تو شیخ جو صاحب کیفیت ہو اسے کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جو صرف خود صاحب کیفیت نہ ہو کیفیات بانٹ بھی سکتا ہو صحیح جو خود صاحب کیفیت ہے اسے ہم ولی اللہ تو کہہ سکتے ہیں شیخ نہیں شیخ وہ ہے جس کے پاس خود کیفیات ہیں آپ کو بھی مجھے بھی دے سکتا ہے صحیح ملکل صحیح کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جو پڑھا نہیں سکتے تو استاد اس کو کہتے ہیں جو آگے پڑھا بھی سکتا ہے جسی طرح شیخ اس کو کہتے ہیں اور اس کی ضرورت ایسے ہے جیسے اولاد کے لئے باپ بھی صحیح تصوف کیا ہے آپ ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں باپ کو باپ کیوں کہتے ہیں بھائی کو بھائی کیوں کہتے ہیں یہ کیا ہے اگر یہ رشتہ پیدا کرنے مالے کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ قائم ہو جائے اسے تصوف کیا ہے صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح دل کا تعلق ادھر قائم ہو جائے اسے تصوف کیا ہے تصوف قرآن کریم کا ایک لفظ ہے تذکیہ وَيُدَكِّهِمْ میرا نبی ان کا تذکیہ فرماتا ہے قرآن کا پہلا ترجمہ پرشین میں ہوا جب ریاست ایرانی فتح ہوئی تو وہاں اسلام پھیلا پھر بڑے بڑے علماء ہوئے فارس میں بے شمار محدث بے شمار بریاللہ بے شمار مشاید ہمیں فارس میں ملتے ہیں تو یہ چشت وغیرہ سارے یہ فارس میں شامل تھے تو پہلا ہے ترجمہ فارسی میں ہوا تو تذکیہ کو تصوف ترجمہ میری میری رائے باقی علماء لکھتے رہتے ہیں وہ صوف کے کپڑے پہم بھئی اللہ اللہ کرنے کے لئے صوف پہنے کی کیا ضرورت ہے صحیح بلکل صحیح یہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے بلکہ تصوف کا قائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی عمومی زندگی ہے اس میں تغیہ انہائے لوگوں کو دکھانے کے لئے تصوییات گلے میں نے ڈالو اور لمبے چھو گئے نا پہنے گئے جو نارمل لائف ہے اس اس میرا جس سٹینڈرڈ کی ہیں اسے قائم رکھو صحیح بلکل صحیح ایک پگڑی باندھی اوپر ایک چادر کر لی اوپر ایک دو پٹا اوڑ لیا اوپر ایک پھول لگا لیا فرمائے اس کی صحیح تم کوئی جانور نہیں ہو کہ نماز کے لیے تمہارا سنگار کیا جائے بلکل صحیح تو میری رائے میں تصوف تزکیہ کا ترجمہ ہے اور تزکیہ ہے دل پاک ہو کر اللہ واللہ کے رسول کی محفت سے سرشاہ ہوئے سبحانہ بے شاید مسعود علی ہے حضرت جی کچھ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں معرفت حقیقی نصیب نہیں ہوتی مگر آپ جو ذہین انٹیلی سیٹ لوگ ہوتے ہیں بیٹا گزارہ یہ ہے کہ انٹیلی جنسی کا میار کیا ہے جو انسان انسان ہوتی ہوئے عظمتِ الہی اور صداقتِ پیغمبر کو نہیں سمجھتا اسے اللہ بے وقوف جانور جانوروں سے بد تک کہتا بلکل صحیح بلکل صحیح اسے قرآن ذہین نہیں مانتا صحیح جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اپنے لم وجہ میں کیوں ہوں میں کہاں سے آیا ہوں کون ہے جس نے مجھے پہتا تو وہ ذہین کہاں سے ہیں وہ جانتا ہے کوٹ اس طرح سینہ ہے درزی ہے تو درزی ہے ذہین کہاں سے ہے ذہین کہاں سے ہے بلکل ٹھیک بہت ہے وہ جانت ہے جاد اس طرح بنانا اس طرح انہاں تو وہ پائلٹ ہے یا وہ کاریگر ہے وہ ذہین کہاں سے ہے ٹھیک بھائیں بلکل صحیح اسلام اسے ذہین سمجھتا ہے جو بنیادی سوال اپنے آپ کے بارے جانتا ہے میں ہوں کون کون سے ہوں جانتا ہے بلکل شک پہتا ہے کون ہے جس میں مجھے بنا دیا مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ ابتدا ہے ذہن کی اگر ان موضوعات کو جانتا ہے تو ذہین بلکل نہیں جانتا تو ہم تو اسے جاہل کہتے ہیں میرے پر اس لیے کہ قرآن اسے جاہل کہتا ہے اللہ کا رسول اسے جاہل کہتا ہے بلکل صحیح اچھا کچھ سوالات ملتے جلدے تھے میں اپنے نام لے رہتا ہوں حابد عرف عبدالوکار یہ لگتی بلوچ ردو ڈیرو اس کا بھی جواب آگیا شکیل راول پنڈی سے محمد عثمان نیجی خان سے اور نوید عجب انہوں نے بھی جو سوال لکھے کسی طرح کسی طرح شامل ہوگئے ہمارے پریام کا وقت آپ نے اقتطام کو پہنچ گیا حضرت جی بہت شروع ہے آپ نے وقت دیا نہ حضرت مطرم اگر آپ نے اس پریام میں شامل ہونا چاہیں آپ نے سوال کی دیئے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ کنمالی جیے 0333495021 اور اس طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں میل کرنے کے لئے المشوڑ.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے کوئیسن کی اپسن میں جا کے اپنا سوال لکھیں ہمیں بھیج دیجئے ہم آپ کا سوال اس پریام میں شامل کریں گے اور سرچ کرنے کے لیے ریسرچ مرک کرنے کے لیے بہت کچھ ملے گا آپ کے رہنمائے کے لیے المرشن.tv کی ویب سیٹ ویسٹ کیجئے اس کے ساتھ ہی پرویرام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچا منابرتی کو اجازت دیجئے